خوشی پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اکرام پاکستان کے سابق ائر چیف مارشل نے ایک بیان میں بتایا کہ پاکستان ائر فوس کے پاس جتنے بھی تیارے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ازارے خیال کیا اور جے ٹونٹی اور جے ٹینسی کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان ائر فوس جیف سیونٹین تھنڈر بلاک سری کے پچاس تیارے تیار کرے گی اور پھر بھی اگر کمی محسوس کی گئی تو پچاس تیارے مزید بنائی جائیں گے اس طرح پاکستان کے پاس بلاک ون کے پچاس بلاک ٹو کے پچاس اور بلاک سری کے پچاس تیارے ہوں گے اس طرح پاک سزائیہ کے پاس ان تیاروں کی کل تعداد ایک سو پچاس ہو گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ازارے خیال کیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر پچاس مزید تیارے بنائی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا کہ ہماری کوشش ہے کہ بلاک ٹو تیاروں کو بھی اپگریڈ کر کے بلاک ٹری سٹینڈر میں تبدیل کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک سزائیہ کے سارے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو بلاک ٹری پر اپگریڈ کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر ایسا ریڈار نصب کیا جائے گا سویل امان صاحب سے جب کسی صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کی نظر میں جیف سیونٹین تھنڈر کا مقام کیا ہے اور اس کی ریٹنگ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بلاک ٹو ساٹھ فیصد اور بلاک ٹری اسی فیصد ہے جبکہ جیٹ اینسی کا مقام پچاسی فیصد ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان ایر فوس کے ائر چیف مارشل جو کہ اب تیزیہ کار ہیں ان کی بات سو فیصد درست ہے اس کے علاوہ انہوں نے افواہوں پر بھی بات کرتے ہوئے بتایا کہ جیف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری اور جیٹ اینسی میں کوئی واضح فرق نہیں اور جو فرق ہیں وہ انجن اور تیارے کے سائز کے ہیں جس کی وجہ سے تیارے کے اندر کی کوارٹی ہو بہو ایک جیسی ہے لیکن ایک اور فرق جو ان تیاروں کے درمیان ہے وہ ہے ان کی فیول کمپیسٹی جیٹ اینسی ہیوی انجن کی وجہ سے زیادہ فیول کیری کر سکتا ہے اور زیادہ دوری تک مار کر سکتا ہے دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ جیٹ اینسی میں جو ڈیوائسز لگی ہیں وہ پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری میں لگائی جا چکی ہیں ناظرین اکرام آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ چین اگرچہ آلا کوائلٹی کے ہتھیار بناتا ہے لیکن چینی فوئی نے ان کو جنگ کے میدان میں کامی استعمال کیا ہے جیسا کہ پاک فوئی نے ان ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے پاکستان کے پاس اگرچہ فنڈز کی کمی ہے اور دوسرا اس طرح کے ہتھیار بھی پاکستان تیار نہیں کر رہا جیسا کہ چین ہتھیار بناتا ہے لیکن چین ان جنگی ہتھیاروں کو اس لیول پر استعمال نہیں کرتا جس طرح پاک آرمی اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے دوستو پاک فضائیہ میں کئی قسم کے تیاریں موجود ہیں جن میں میراج 3، میراج 5، ایف 7، ایف 16 اور جی ایف 17 تھنڈر تیاریں شامل ہیں اس لیے پاک فضائیہ ان تیاروں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتی ہے اس سے پہلے پاکستان مغربی کمپنیوں سے تیاریں خریدتا آیا ہے اور ان کمپنیوں کے ساتھ پاکستان کی اچھے مراسم استوار تھے لیکن جب چین نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا تو اس کے بعد پاکستان نے چین پر انحصار کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے باوجود تیاروں کے بارے میں جتنا پاکستان کو علم ہے شاید ہی چین کو ہو وہ اس لیے کہ چین جن تیاروں کو استعمال کرتا ہے وہ یا تو چین نے خود بنائے ہیں یا پھر روس سے خریدے ہیں لیکن پاکستان اٹالین امریکی اور فرانسی تیاروں کو استعمال کر چکا ہے لیکن چین نے ان تیاروں کے بارے میں کبھی گور نہیں کیا کہ ان کے اندر کیا کیا اکویک میٹس لگائی گئے ہیں اس طرح پاکستان کا تجربہ چین کی نسبت تیاروں میں بہت زیادہ ہے چین کے ساتھ بہت کم ملکوں نے جنگیں لڑی ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ تو ہر دا سال کے بعد بارت کوئی نہ کوئی پنگے بازی کرتا ہے اس لیے پاکستان کو جنگ کے میتان میں چین کی نسبت بہت زیادہ مہارت حاصل ہو چکی ہے اس لیے پاک فضائیہ کا جنگی تجربہ بھی چین کی فضائیہ سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح مغربی تیاروں کو اڑانے کا تجربہ بھی پاک فضائیہ کے پاس بہت زیادہ ہے اس لیے سویل امان نے یہ کہا ہے تبدیلیاں کی ہیں ان میں انہوں نے پاکستان سے مشورہ لیا تھا یعنی تیارہ سازی اور ان کی تبدیلیاں میں پاکستان کا بڑا حد ہے اس کے ساتھ ساتھ سویل امان نے یہ بات بھی بتائی کہ پاکستان چین سے نئے تیارے لینے جا رہا ہے یا پھر نہیں انہوں نے جی ٹینسی لینے کے حوالے سے بھی بات کی لیکن انہوں نے اس بات پر زیادہ زور دیا کہ پاکستان تھنڈر کے دو سو تیارے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد جب یہ حدف پورا ہو جائے گا تو پاکستان چین سے جی ٹونٹی کے بارے میں گور کرے گا پروجیکٹ عظم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پانچ سال کا پروجیکٹ ہے لیکن ابھی اس کے پانچ سال ہی گزرے ہیں اور ابھی مزید دس سال پڑے ہیں اس پروجیکٹ کی تکمیل میں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اپنا فیفٹ جنریشن تیارہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ چین نے اپنے جی ٹونٹی تیارے کی فروکٹ پر پبندی لگائی ہے اور اس کو دوسرے ممالک کو ایک سپورٹ نہیں کر رہا لیکن سویل امان نے کہا کہ پاکستان نے چین سے یہ کہا ہے کہ جب پاکستان کو ان تیاروں کی ضرورت محسوس ہوئی تو چین جی ٹونٹی تیارے بھی فرہم کرے گا اور چین نے اس کے لیے حامی بھی بھار لی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان جی ٹونٹی کے بجائے چین سے جی ٹونٹی تیاروں کو خریدے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہار ایر فوس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اس لیے پاک فضائیہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ٹونٹی کی نسب پر جی ٹونٹی زیادہ مفید ہو سکتا ہے ایک تو اس تیارے کا ٹینکر بھی بڑا اور اس میں انتن بھی زیادہ بھرا جا سکتا ہے اس لیے یہ زیادہ اندر جا کر حملہ کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی طاقت بھی زیادہ ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہتھیار کیری کر سکتا ہے لیکن انہوں نے جی ٹونٹی کے بارے میں کہا کہ یہ ایک آپشن ہے پہلے پاکستان ایر فوس اپنے پروجیکٹ عظم پر برپور توجہ دے گی لیکن اس دوران اگر کسی وجہ سے پاکستان یہ سمجھے گا کہ اس کو جدید ترین تیارے کی ضرورت ہے اس وقت یہ تیارے چین سے خریدے جائیں گی اس لیے دوستو اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ پاک فضائیہ کسی چھوٹے تیارے کی نسبت بڑے تیارے کو فوکیت دے گی اور بڑے تیارے کو ہی خریدیں گے جو کہ پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکیں اس طرح پاک فضائیہ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دشمن پر بھی اس تیارے کا بڑا رو پڑے گا کہ پاکستان کے پاس فیف جنریشن کے جے ٹونٹی تیارے موجود ہیں جس طرح بارت رافیل تیارے کا نام لے کر پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس رافیل تیارے موجود ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کوشوں سے چین نے جے ٹونٹی تیارے کو بنایا ہے اس لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب پاکستان کو اس تیارے کی ضرورت ہو تو چین یہ تیارے پاکستان کو دینے سے انکار کر دے اور پاکستان کو یہ تیارے فراہم نہ کرے یہ اب سیونٹین تھنڈر بنایا ہے اس لیے گیا تھا کہ پاکستان اور چین مل کر اس کی پروڈیکشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسرے ممالک کو فروک کریں گے اور اپنی تجارت کو مزید فروک دیا جائے گا دوستو آپ کی آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے پان موسیقی موسیقی